اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آپ کا ہماری یوٹیب چینل ہے اڈوانس ٹچنگ میں دوستو یہ اسکول سرور سیریز کا پارٹ وانٹی سکس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ فورن کی کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اسکول سرور میں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے فرینڈ جو فورن کی کنسٹرینٹ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں کسی دو ٹیبلز کو یا زیادہ ٹیبلز کو آپس میں لنک کرنے کے لئے جوڑنے کے لئے ہم ٹیبلز کو لنک کرنے اور جوڑنے کے لئے جو ہے وہ فورن کی کو یوز کرتے ہیں اس کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے اس کو یوز کر کے ہم ٹیبلز کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جس ٹیبل کے ساتھ بھی ہم اسے لنک کرتے ہیں یہ اس کی پرائیمری کی کولم کے ساتھ جا کے لنک ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک تیبل ہے ہم اس تیبل کو کچھ دوسری تیبل کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو جس تیبل کے ساتھ ہم لنک کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے پرائملی کی جس پہ سیٹ ہوگی اس کالوم کے ساتھ یہ جو ہے وہ سیٹ ہوگا واپس میں لنک ہوگا چلیم آپ کو ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سٹوڈنٹس کا تیبل ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں کچھ ریکارڈ ہے اس رکارڈ میں ہمارے پاس دیکھیں یہ رکارڈ ہی ہے لیکن یہ دیکھیں سٹری طوال و plausible ہر سٹوڈنٹ کا اٹریس ہوتا ہے سٹی ہوتا ہے town ہوتا ہے اس کا سٹریٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں ایک سٹونٹ ہے یہ والا دی ون والا یہ سٹی لاہور 현재 Town اس کا یہ ہے یہ سٹی ہی ہے اسی پاس سٹoungٹ سٹوم 不لاقی اور اور سٹونٹ ہے یہ بھی اچھ guys سے ہی ہے ہمارے پاس ریکارڈ میں ملٹیپل سٹوڈنٹ سیم سٹیٹی سے ہو سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ریکارڈ بہت زیادہ ریپیٹ ہو سکتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے ہو سکتا نہیں ہوتا ہے جو بھی ریکارڈ ہے اگر دیکھیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹ ہے بورے والا سے اور اس کا یہ نیچے ایک اور سٹوڈنٹ ہے یہ بھی بورے والا سے ہے اس طرح کی ہماری کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ریپیٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس سے ٹیبل بھی کافی لیندھی ہو رہا ہے لوڈ ہونے میں بھی وقت لے رہا ہے اور ریکارڈ بھی بار بار آ رہا ہے اس طرح کی سیچویشن سے بچنے کے لیے یا ہم جو کیا کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو اگزیمپل دیا کہ کوئی اور ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ ایک الگ ٹیبل بنا کے اس کو اس کا ساتھ لنک کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ میں اس طرح یہ جو پورشن ہے ہمارے پاس اس کو میں الگ ٹیبل میں سیو کروالوں گا اڈریس کی ڈیٹیل اور ادھر سٹوڈنٹس کا جو یہ والا پورشن ہے اس کا الگ ٹیبل بنا لوں گا بلکل اسی طرح یہ دیکھیں میں نے کہہ کیا ایک ٹیبل سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ کا ایک الگ ٹیبل بنا لیا اس میں میں نے ایک اینڈ پر اڈریس میں ایک یہ جو یہ لکھا ہے لکھا ہوا یہ میں نے کہہ کیا سٹوڈنٹ کا ایک الگ ٹیبل میں یہ کچھ فیلڈ ہے جہاں پہ صرف سٹوڈنٹ کی ڈیٹیل ہو رہی ہے سٹوڈنٹ کا اڈریس کے لیے میں نے ایک الگ ٹیبل بنا لیا اب اس ٹیبل میں میں نے کہہ کیا ایک نیو کولم بنا لیا پرائیملی کی اس کو سیٹ کر دیا اس کا میں نے نام لگتیا ہے اے آئی ڈی مطلب اڈریس آئی ڈی یہ ہر ایک اڈریس کی آئی ڈی ہے یہ ہمارے پاس اڈریس سیو ہے کچھ ہم نے اڈریس سیو کر لیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سٹوڈنٹ سے آ رہے ہیں تو ہم نے صرف سنگل جو ہے وہ یونیک اڈریس ایک ایک بار لکھ کے سیو کر لیا کوئی بھی کارڈ ڈبلیکیٹ نہیں لکھا ہم نے تو چلے اب دیکھیں ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اس میں میں نے پرائیملی کی اس کولم کو سیٹ کر دیا ایسے ہمارے پاس جو یہ اڈریس کا ٹیبل ہے اس میں میں نے پرائیملی کی اس کولم کو سیٹ کر دیا اب اس والے ٹیبل کو میں اس کے ساتھ لنگ کرنا چاہ رہا ہوں فورن کی کے ذریعے تو ہمارے پاس فورن کی کولم میں نے کس کو بنا دیا یہ اڈریس والا جو ہے نا اس کو میں نے فورن کی کولم بنا دیا اس کو فورن کی کولم بنانے سے اور اس کو اس کے ساتھ لنگ کر دیا میں نے لنگ کیسے کر دیا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ اس کولم کی میں نہ آپ کو بتایا تھا کہ فورا کا ایک ڈی لان далее شامل لنک ہو گیا پرائمری کی کے ساتھ یہ کیسے لنک کرتے ہیں میں آپ کو اسکل سرور میں بتاؤں گا دو طرح سے جو ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو ابھی تھوڑی دیرے میں اب دیکھیں اس سے ہو کیا رہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس کی آئی ڈی ون ہے یہ سیم لہور اے بی سی روڈ اور یہ والا اڈریس سیم اس کا ہے تو ہم نے کیا کیا اس اڈریس کی آئی ڈی جو ہے نا ادھر ریفر سیو کروا لیا یہ کہ سارا ریکارڈ نے سیو کروایا ہم نے صرف آئی سیو کروا لی اس کی ایسے ہمارے پاس دوسرا جس کی آئی ڈی ٹو ہے یہ سٹوڈنٹ ہے اس کا بھی سیم ہی اڈریس ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے لکھنا پڑے ہم نے اس کی یہی والی آئی ڈی صرف ادھر ریفر کر دی سن پر ٹھیک ہے جی ایسے ہمارے پاس یہ ایک اور سٹوڈنٹ ہے یہ کسی جہاں سے آ رہا ہے جس کی آئی ڈی ٹو ہے اس کو ہم نے ادھر آئی ڈی کو ریفر کر رہے ہیں نہ کہ ساری ریکارڈ کو اب اس آئی میں تو ایسے ہم اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے دیکھیں ہمارا جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ ریپیڈ نہیں ہی اور اب آر بار اور ٹیبل بھی دیکھیں کتنا لائٹ ویٹ ہو گیا ہے جتنا آپ کے پاس ٹیبل میں کم ریکارڈ ہوگا اتنا ہی وہ فاسٹ لوڈ ہوگا اب دیکھیں یہ ٹیبل بھی بہت فاسٹ لوڈ ہو جائے گا اور یہ والا بھی بہت فاسٹ لوڈ ہوگا اب اس کا فورنگی کا ہمیں سب سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈبلی کے ٹو ہونے سب آچا تو دوسرا ہم کم ہوگا ڈیٹا اتنا زیادہ سپیڈ سے لوڈ ہوگا اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جب ہم اس کو اڈریس والے کو یہ والا ڈریس یہ سٹوڈنٹ کی اڈریس ڈیٹیل کو جب ہم فیچ کریں گے سلیکٹ کریں گے تو وہ بہت سپیڈ سے جو ہے وہ اس آئیڈی کی بیس پر ہمیں جو ہے وہ لا کے دے گا ڈیٹا تو اس کا یہ بھی اڈریس ایک فائدہ ہوتا ہے تو فورنگی کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے دو کولم یا ٹیبل کو آپس میں لنک کرنا ہے تو اب دیکھیں اس میں کی کیا ہوا یہ دونوں اس آئیڈی کو ہم نے ادھر ریفر کر دیا تو یہ کیا ہو گیا آپس میں لنک ہو گیا یہ دونوں ٹیبل آپس میں لنک ہو جائے ہیں فورنگی کے ذریعے تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ٹیبل بناتے وقت فورنگی کو کیسے ریفر کرتے ہیں کہ کون سے کولم ٹیبل کے ساتھ اس کو ہم نے فورنگی کرنا ہے لنک بنانا ہے تو سب سے پہلے فرنگ آپ نے لکھنا ہے create table یہ کمانڈ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے یہ آپ نے create table جیسے کہ میں نے کہا students کا table ہم نے create کرنا ہے اس میں آپ پچھلی ویڈیو جو میں نے آپ کو پچھلی slide میں لکھا یہ example ہم وہ ہی لے لیتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلا کولم ہے id کا اس میں id میں 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 نے کہا دیا اس کی ڈیٹیپ ہو کے int اور یہ primary کی میں نے سیٹک کر دیا اور identity بھی سیٹک کر دیا primary کی اور identity میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا اس کے بعد دوسرا کولم ہے ہمارے پاس name اس کی وارچار رکھی ہے string data type رکھی ہے 50 کی میں نے اس پہ restriction لگا دیا کہ 50 character store ہوں گے اس کے بعد اس کو میں نے not null کر دیا کہ یہ null نہیں ہوگا ایسا ہی age اس کی int اور یہ بھی not null نہیں ہوگا class کے لیے میں نے بھی وارچار 20 character کی میں نے restriction لگا دیا اس کو بھی میں نے کہا دیا not null اب اس پہ میں نے ایک end پہ ایک address id کا میں نے بنا دیا میں نے relevant نام ہی رکھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو end پہ میں نے ایک column بنایا address id کا اس کے data type int رکھی دی میں نے اس کو not null کر دیا اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ foreign key بتا دیا کہ foreign key اس کے بعد آپ نے اپنے table کے کون سے column کو foreign key بنانا ہے جیسے کہ میں نے اس کو foreign key بنانا ہے address id کو تو میں یہ column لکھوں گا اس کے بعد اس کے بعد لکھوں گا references اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کون سے table کی primary key کو refer کر رہا ہے تو آپ نے لکھنا ہے references اس کے بعد table جس table کی primary key کے ساتھ آپ نے اس column foreign key والے column کو link کرنا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اب دیکھ کے جیسے کہ میں نے کہا دیا references اور جو میں نے آپ کو address table ایک الگو دکھایا تھا اس table کا name address ہے تو میں نے ادھر لکھ دیا اس کے کون سا column primary key والا a id مطلب address id اس column کے ساتھ میں نے اس کو link کر دیا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا یہ جو والا column ہے یہ foreign key بن جائے گا اور یہ کس کے ساتھ link ہو جائے گا اس کا address table میں اس کا جو column ہے a id والا اس کے ساتھ یہ link ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ end pay break کے بعد اس کو close کر دینا ہے end pay کرنا ہے اس کو تو یہ ہمارے اس کو execute کریں گے تو یہ table بنے گا اور اس کو address کے ساتھ link ہو جائے گا اس کی بھی ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس یہ address table پہلے سے بنا ہونا چاہیے اگر آپ بنا نہیں ہیں یا بعد بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو error دے گا کہ پہلے آپ table تو بنا ہو جس کو refer کر رہے ہو ٹھیک ہے جی تو آپ نے پہلے اس کا table بنا لینا ہے تو یہ ہو گیا create table کے ساتھ جب ہم table کو create کرتے ہیں تب ہم فورن کی کیسے create کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس پہلے سے کوئی table بننا ہوا ہے تو اس پر ہم نے فورن کی آئڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے لکھنا ہے alter command alter tag table name دینا ہے آپ نے alter table کے بعد آپ نے table name جیسے کہ ہمارا student ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے add یہ keyword آپ نے ایسی لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے foreign key یہ بھی ایسی لکھنا ہے فورن کی کے بعد آپ نے اس table کے کونسے column کو فورن کی بنا رہا ہے جیسے کہ پچھلی example میں نے دکھایا address ID ہے مہار پا اس table میں ہے column اس کو address ID اس کو refer کس کے ساتھ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے references کہ یہ کس کو refer کر رہا ہے یہ address table میں AID primary کی ہے اس کے ساتھ اس column کو اس table کے اس column کے ساتھ link کر دو تو یہ ایسے اس نے فورن کی ایڈ کر دیا چلیئے اب ہم یہ practical کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں SQL Server کو open کر لیتا ہوں میں نے اسکل سورور کو اپنے کر لیے دیکھیں ہمارے پاس سٹوڈنٹس نام کی ڈیڈابیس میں دو ٹیبل ہے اب ہم نیو ٹیبل بنائیں گے اور ان پہ کام کریں گے پہلے میں نیو ٹیبل بنا لیتا ہوں اس کے بعد ہم جو میں پہلے اسکل کمانڈ کے ذریعے ہم کیسے جو ہے وہ فورنکی کو بناتے ہیں اور کریئے ٹیبل کے ساتھ کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو دونے طریقے بتاؤں گا ابھی تو میں نے کچھ کمانڈ لکھی ہوئی ہے وہ میں ادھر سیمپل کوپی پیس کروں گا دیکھیں میں نیو کوئری پر کلک کرتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں میں ڈیٹابیس سیلیکٹ کروں گا کہ میں نے کونچی ڈیٹابیس میں ٹیبل بنانا ہے یہ دیکھیں ہمارے سٹوڈنٹس نام کی ڈیٹابیس سیلیکٹد ہے تو کمانڈ میں کوپی کر لیتا ہوں جلدی سے تو فرینڈ یہ میں نے کمانڈ جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی میں نے کوپی کیا اب دیکھیں اس میں میں ایک ٹیبل کر رہا ہوں پہلے میں اڈریس کا ٹیبل کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس ٹیبل کو پھر اس کا ساتھ لنک کریں گے اگر ہوگا تو لنک ہوگا تو دیکھیں میں نے کہا کہ ٹیبل اڈریس ٹیبل کا نیم ہے اس میں ایک اے آئی ڈ ہے مطلب اڈریس آئی ڈ سیٹی ڈاؤن اور سٹریٹ اب یہ اڈریس آئی ڈ والے کو میں نے پرائیمری کی بھی سٹ کر دیا اور آئی ڈینٹی بھی سٹ کر دیا آٹو انکریمنٹ سٹ کر دیا چلے میں اس کو اگزیکیوٹ کرتا ہوں پس سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں کمپلیٹڈ سکسیسفل ہمارے پاس ٹیبل اس در ٹیبل میں میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیبل ایک اڈریس کا بن چکا ہے ایسے ہی میں ایک اور کمانڈ کوپی پیس کر لیتا ہوں جو کہ ہمارا سٹوڈنٹس کا ٹیبل بنائے گی ایک نیو ٹیبل ہم بناتے ہیں ابھی چلے میں وہ بھی کوپی پیس کر لیتا ہوں یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے ساری کمانڈ میں نے پہلے چاہیے دیکھیں سٹوڈنٹس میں اس کو کوپی کرتا ہوں میں نے کنٹرول سی سے کوپی کیا ادھر لاکے ادھر یہ والی کمانڈ بھی میں نے پیس کر دیا اب یہ کمانڈ کیا کر دی ہے اس کو میں تھوڑا سا لائنمنٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کون سی کیا ہو رہا ہے اس میں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ والی ہے چلے یہ یہ میں نے لکھ لیا جلدی سے ایسے سٹ کر دیتا ہوں یہ نور نل نور نل انٹیجر اب اس میں جو ہے اس میں میں نے کون سا کولم بنایا ہے اس میں میں اپس کولم ہے ڈی نیم ایج کلاس اور ایک اڈریس آئی ڈی جس میں میں اوپر والا ٹیبل اڈریس والی آئی ڈی جو ہے وہ میں اس میں پاس کروں گا آئی ڈی سیو کرواتا جاؤں گا اس کو میں نے آئی ڈی والے کو پرائمری کی اور ڈینٹٹی آٹو انکرمنٹ سٹ کر دیا ابھی میں نے اس پر فورن کی اپلائی نہیں کی اب دیکھیں فورن کی میں اپلائی کرتا ہوں چلیں ادھر میں آ جاتا ہوں ادھر میں لکھوں گا فورن کی سب سے پہلے آپ نے یہ ہی لکھنا فورن کی ایسے ہی گیوار لکھنا ہے اس کے بعد یہ ہمارا سٹیبل ہے اس ٹیبل کا کون سا کولم ہم نے فورن کی بنانا ہے تو ہم نے کون سا بنانا ہے جی یہ اڈریس آئی ڈی والا تو یہ ہم لکھیں گے سیم تو سیم لکھنا ہے اڈریس آئی ڈی اڈریس آئی ڈی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ریفرینسز ریفرینسز لکھنا ہے آپ کو ایسی سپیلنگ لکھنا ہے ریفرینسز کے بعد اس کولم کو ہم نے کون سا ٹیبل کا جو پرائمری کی ہے وہ ریفر کرنا ہے اب دیکھیں ٹیبل ہمارے پاس کون سا ہے یہ اڈریس والا جو ہم نے ابھی کریئٹ کیا ہے تو یہ لکھیں گے یہ اڈریس اب اس اڈریس کا کون سا کولم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ہم نے کولم بنایا تھا جی یہ اس میں کولمز ہیں ہمارے پاس اے آئی ڈی یہ پرائمری کی ہے یہ ہمارا کولم ہے جی اے آئی ڈی یہ ہم بتائیں گے اب یہ کیا کرے گا یہ اس کو اس کے ساتھ لنک کر دے گا اس کولم کو اس ٹیبل کے ساتھ مطلب دونوں ٹیبل کو آپس میں لنک کر دے گا چلے میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں میں نے ایگزیکیوٹ کیا یہ دیکھیں کمپلیٹر سکسیسفل یہ ہمارا ایک ٹیبل بھی بن چکا ہے ادھر میں آپ کو سٹوڈنٹس والے ڈیٹا بیسز میں دکھا دیتا ہوں اس کو میں ریفرش کرتا ہوں پہلے ادھر سے میں اس کو بند کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ریفرش کیا ادھر سے ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹس کا ڈیٹنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اب یہ تو ہو گیا کریئٹ ٹیبل مطلب ہم ٹیبل بناتے وقت ہم نے پرائیمری کی اور فورن کی سٹ کی ہے لیکن ہمارے پاس پہلے سے ٹیبل بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں بن چکے ہیں اب اس میں میں چلیں وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم اس میں کچھ ریکارڈ بھی انسٹ کر لیتا ہوں میں چلے میں اس ساری کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ریکارڈ انسٹ کرنے کے لیے بھی میں نے کمانڈ لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں سٹوڈنٹس والے میں ہمارے پاس یہ دیکھیں اندر اڈریس پہلے میں نے یہ کچھ سٹوڈ کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کوپی پیسٹ کرتا ہوں میں اس کو کنٹرول سی سے کوپی کیا ہے یہاں پہ میں نے کوپی پیسٹ کر دیا ویلیوز اس کو میں نیچے لے آتا ہوں اب دیکھیں اس میں میں نے یہ ایک ہی کمانڈ میں ملٹیپل ویلیو پیسٹ اس میں میں نے دیکھیں کراچی اسلام آباد اور برے والا ٹاؤن میں یہ والی ویلیو ایکس وی زی اور یہ والا اور سٹوڈ میں یہ میں نے کچھ جو ہے وہ سٹوڈ کر لیا سٹوڈ میں یہ والے سٹوڈ جائیں گے یہ میں نے سنگل کوئر سے اندر کیوں دیئے ہیں کیونکہ میں نے ان کی ڈاڈا ٹائپس وارچار لیئے ہیں میں نے کتنے ایک دو تین جو میں انسٹ کر رہا ہوں ابھی کے لئے اور بھی میں کر سکتا ہوں جتنے مرضی چاہوں میں کر سکتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ایگزیکیوٹ کیا پھر دیکھیں ہمارے پاس فور روز ایفیکٹڈ دیکھ لیتے ہیں فور روز ایفیکٹڈ ایک دو تین میرے چال میں آگئی ہے شاید کوئی کمانڈ لکھی ہوئی چلیں اب میں آپ کو سلیکٹ کمانڈ کا دیکھا جاتا ہوں کہ اس میں ڈیٹا آ چکا ہے یا نہیں سلیکٹ میں نے کہا سٹار تیبل کرنے میں ہمارا اکونٹ سائے جی اس میں اڈریس یہ ہمارا تیبل کرنے میں جی میں اس پہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں یہ میں نے ایکزیکیوٹ کیا پھر دیکھیں ہمارے پاس ریکارڈ آ چکے ہیں فور ریکارڈ ٹھیک ہے جناب اس میں یہ والے کچھ سٹیٹی ہے اور یہ والے ٹاؤن ہیں اور یہ والی سٹریٹس ہیں چلیں ایسے ہی میں آپ کو ایک اور دوسرا جو ہم سٹوڈنٹس میں بھی کچھ ریکارڈ انسٹ کر لیتے ہیں میں نے سٹوڈنٹس کی بھی جو لکھی ہوئی ہے ڈیٹیلز کی کمانڈ اب یہ دیکھیں ڈریس والا سمپل سا تھا میں نے سیدھا سیدھا اس میں ریکارڈ ہی انسٹ کیا ہے لیکن ریفر والا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کنرول سی کوپی کیا میں نے ادھر آگیا یہاں پہ نیچے لائکے یہ والی کمانڈ میں نے پیسٹ کر دی یہ کدھا کدھا چلا گیا اب ٹھیک ہے یہ آگیا ادھر میں اس کو تھوڑا سا لائنمن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو میں نے انسٹ ریکارڈ کرنے کے لئے سٹوڈنٹ ٹیبل میں یہ کمانڈ لکھی ہے اس میں کولم ہے ہمارے پاس نیم ہے ایج ہے کلاس اور ایک اڈریس آئی ڈی ہے اس میں نیم والے میں میں جیسے کہہ رہا ہوں ایج والے میں میں کہہ رہا ہوں 23 کلاس والے میں میں کہہ رہا ہوں کہ آئی سی ایس پہلے اور اڈریس میں میں نے ون سٹور کیا اب دیکھیں ہمارے پاس جو میں اڈریس سییو کیا یہ وہ نیچے دیکھیں یہ شہو ہو رہا ہے ادھر سے دیکھیں یہ ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے نا یہ اس کا کراچی سٹی ہے ٹاؤن اس کا اے بی سی ہے اور یہ اس کا ٹریٹ ہے اب دوسرا ریکارڈ میں جو انسٹ کر رہا ہوں یہ والا علی رضا والا اس کا نیم علی رضا ہے ایج اس کی تھرٹی ہے اور کلاس اس کی ایف ایسی ہے ایسے ہمارے پاس یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی آئی ڈی ٹو ہے اس کا نام مطلب یہ ہے اکیرن ٹوئنٹی فائف ایج ہے یہ کلاس ہے اس کی ایڈریس آئی ڈی میں میں نے ٹو سیو کروا لیا یہ ایڈریس آئی ڈی کون سی ہے جو ایڈریس ٹیبل میں ہمارے پاس پرائیم لی کیا اب دیکھیں اس کی ٹو ہے تو ٹو پہ کون سا ہے یہ لہور کی ہے لہنے والی سٹی اس کا یہ ٹاؤن ہے یہ اس کا سٹریٹ ہے اب نیشل ریکارڈ ہے ہمارے پاس یہ politique طرح how whatyard حصل ہے کیسر میں نے ٹوڈ تھی عید میرے پاس ہے یہی ٹوالی تھریها اسی رائے ڈی ہے اس کا اسلام آباد ہے یہ ہے ایسے ہمارے پاس کلاس پر ایک ریکارڈ آ رہا ہے اس کی ڈسی بڑا آی ڈی ہے ہو جو ہمارے پاس ا masculopf ایک سٹو ہüreسٹ کرتا ہوں اس میں ریجہ رکارڈ انس واحد کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 6 rows effected مارا آ چکا ہے ادھر سے میں پھر یہ select کرتا ہوں select میں نے لکھا star from table کا name میں نے دے دیا student یہ table کا name دیا میں نے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ انسرٹ ہوا یعنی میں execute کرتا ہوں اس کو دیکھیں ہمارے پاس ریکارڈ آ چکا اور address id میں address کے relevant جو ہے وہ آ چکی ہیں ہمارے پاس ہم نے refer کر لیا اب ان کو data لاتے کہتے ہیں وہ میں آپ کو joining کے ذریعے میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا چلے یہ تو ہوگے جب ہم table بناتے ہیں تب ہم کیسے apply کرتے ہیں اب ہمارے پاس جیسے پہلے سے table بنے ہوئے ہیں جیسے کہ میں اس کو no کر دیتا ہوں تو یہ friend میں نے دو نیو table بنائی ہیں ایک کا نام ہے table 1 ایک کا نام ہے table 2 اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس میں نے columns وہی رکھے ہیں جو ہم نے پہلے چھوڑی در پہلے جو میرے tables بنائے تھے ان میں رکھے تھے صرف name ہی change کی ہے table 1 ہے table 2 ہے اب اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر پہلے سے بنے ہوئے ہوں table تو ان پہ اگر کوئی foreign key نہ set کی ہوئے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں ابھی صرف aid column کے name of primary کی set ابھی دیکھیں یہ table 2 ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں ابھی address id کا column ہے لیکن ہم نے اس کو بھی foreign key set نہیں کیا تو ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی ان دونوں tableوں میں کوئی بھی foreign key نہیں ہے یہ دیکھیں table 1 اور table 2 میں ابھی ہمارے پاس کوئی foreign key نہیں ہے سب سے پہلے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اب ہم نے میں design اس کو right click کرتا ہوں میں design میں چلتا ہوں اس میں ہمارے پاس کون کون سے column ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں اس میں ہم نے وہ address fully detail ہے ایسے ہمارے پاس table 2 ہے اس پہ میں چلتا ہوں design میں design پہ click کرتا ہوں اس میں ہمارے پاس students کی details اس میں name change گئے ہیں باقی columns کے name same اب دیکھیں اب ہم اس کو ایسے بھی link کر سکتے ہیں foreign key کو SQL server میں کیسے دیکھیں اس address والے کو میں نے link کرنا ہے اس table 1 والے کے aid کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کو link کرنا ہے اب اس پہ میں right click کروں گا اب اس پہ میں نے right click کیا ادھر سے میں نے right click کرنے کے بعد relationships پہ click کیا اب relationship کے بعد آپ کے پاس یہ window open ہوگی ادھر سے آپ نے add پہ click کرنا ہے add کے بعد آپ کے پاس ایک add ہو چکا ہے relationship اس کا آپ کوئی بھی نام دے لیں اب جیسے کہ دیکھیں میں table 2 کو link کر رہا ہوں table 1 کے ساتھ تو ادھر سے دیکھیں میں table 2 کو link کر رہا ہوں table 1 کے ساتھ آپ ایسے ایک unique سا نام رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو ڈھونڈنے میں آسانی ہو table 1 کے ساتھ میں کر رہا ہوں table 2 کو foreign key table 2 کو link کر رہا ہوں table 1 کے ساتھ اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے table and column specification اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 3 dots پہ click کرنا ہے یہ آپ کے پاس new window open ہو جائے گی اب دیکھیں ہمارا foreign key والا table کون سا ہے یہ table 2 ہے foreign key والا جس کے ہم نے address id والے column کو foreign key بنانا ہے تو یہ دیکھیں foreign key والا table کون سا ہے table 2 اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس table میں جتنے بھی column در وہ سارے شو ہو جائیں گے ادھر سے آپ نے drop down پہ click کرنا ہے ادھر سے آپ نے کون سے والے table مطلب کون سے column کو آپ نے foreign key بنانا ہے address id والے کو میں اس پہ click کروں گا اب ادھر آ جائیں یہ لیکھا primary key والا table ادھر سے آپ نے primary key والا table select کرنا ہے تو ہمارا کون سے table 1 اس کا name تو میں table 1 کو select کروں گا اس کے بعد اس پہ click کروں گا table 1 میں جتنے بھی columns ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے ادھر سے آپ نے اس کو expand کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے primary key کون سے ہماری aid اس کو select کرنا ہے اب میں اس کو ok کر دوں گا اب دیکھیں ہمارا میں اس کو close کر دوں گا اور اس کو میں save کر دوں گا اب اس سے یہ میں نے آپ کو تحریکہ بتایا اگر آپ کیوری کے بینہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو the table will be save to your dead do you want to continue yes کر دوں گا پھر دیکھیں میں save کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے yes کر دیا یہ ہمارا save ہو چکا ہے اگر آپ SQL کی query کے بینہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اب اس سے کیا ہوگا ہمارا table 2 column address id والا ہے یہ کس کے ساتھ link ہو گیا table 1 id کا ساتھ link ہو گیا تو یہ میں نے طریقہ بتایا آپ اگر آپ کے پاس table بنے ہوئے ہیں تو آپ نے alter command کے بینہ اگر table پہ ssql command کے ذریعے کیسے فوراں کی apply کرنی ہے ایک چیز میں آپ بتا دوں جو ہم نے تھوڑے پہلے جو ہم نے دو table بنائی تھی address اور student اس پہ ہم نے فوراں کی apply تھی اس student والے پہ اس میں بھی یہ apply تھی تو میں اس پہ right click کرتا ہوں relationship میں چلتا ہوں اب جو میں نے آپ کو کام کر دکھائے یہ دیکھیں automatic ہو جاتا ہے یہ automatic بنائی ہوا سارا relationship میں آپ کلک کر کے دکھاتا ہوں تو ہمارے پاس automatic بن جاتا ہے جب create table کرتے وقت دیتے سارا کچھ automatic set فورن کی کیسے set کرتے ہیں وہ بھی alter command کے ذری بھی آپ کو دکھا دیتا چلی میں table کو بند کر دیتا ہوں میں table use کروں گا اب table 2 link here is relationship me jake relationship is delete 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 کر دیا close save کر دیتا ھیک جی اب ہم table 2 کام alter command کے ذری دکھ تو ادھر سے میں اسے بند کر دیتا ہوں table کو ادھر سے جا کے new query پر click کر ہوں تو ادھر سے ہماری database selected as students اس میں ہمارے پاس table ہے nga to ab lik alter here alter command alter table table kone table table 2 is میں add kroni na foran ki alter table کے بعد table 2 add اب دیکھیں اس پہ کوئی foreign ki نہیں ہے ہم نے remove کر دی ہے تو دیکھیں میں lix add اس کے بعد میں lix foreign ki foreign ki table 2 کے pone سے column کو میں nga foran ki bina na to dh table 2 is p klik kre dh 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 mh paas column hai address id wala is ko men foreign ki bina na to mh kolom lix ka dh address id is kis 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 reference kis kis mis ref e ren t l references s e e mo pow لکھنے ہیں اب ریفرنسز کا مطلب یہ والا کولم تیبل دو کا یہ کولم کس تیبل کے کولم کے ساتھ لنک ہوگا تو تیبل ہمارا کون سا ہے ہم نے اس کو کس کے ساتھ لنک کرنا ہے تیبل ون کے ساتھ تو یہ میں لکھوں گا تیبل ون تیبل ون کا کون سا کولم اب تیبل ون ہمارے پاس یہ ہے اس کا پرائیم دی کی کولم کون سا ہے ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کولم میں گیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پرائیم دی کی کولم ہے جی اے آئی ڈی اس کا کولم ہے جی اے آئی ڈی کے ساتھ ہمارا یہ والا لنک کر دو اینڈ پہ میں نے یہ لگا دیا سیمی کولم اب یہ کیا کرے گا یہ تیبل ون میں جو ایڈریس آئی ڈی کا کولم ہے اس کو ریفرنس کر دے گیا تیبل ون کے اندر جو اے آئی ڈی کا کولم ہے پرائیم دی کی والا اس کے ساتھ چلیں اس کو میں اگزیکیوٹ کر کے دیکھتا ہوں میں نے اگزیکیوٹ کیا تو یہ دیکھیں کمپلیٹڈ سکسیسفول اس کا مطلب ہماری فورن کی لگ چکی ہے ٹیبل دونوں لنک ہو چکے ہیں اب کیسے چیک کریں گے میں دیکھاتا ہوں ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ ریموو کر دیا تھا میں ٹیبل ٹو پہ جاتا ہوں اس کا میں رائٹ کلک کر کے ڈیزائن کھولتا ہوں یہ میں ڈیزائن پہ چلا گیا اب ادھر سے میں نے جو ہے وہ ہمارا کون سا کولم ہے یہ اڈریس آئی ڈی والا یہ والے کولم پہ ہم نے فورن کی اپلائی کی ہے اس پہ میں رائٹ کلک کروں گا ریلیشنشپس میں چلا جاؤں گا تو یہ دیکھیں ہمارا آٹومیٹک ایک ریلیشنشپ بن چکا ہے اس کا مطلب ہمارا ٹیبل لنک ہو چکا ہے اب دیکھنا جاتے ہیں یہ کون سے کولم کس کا ساتھ ہوا ہے یہ کہ یہ دیکھیں ہمارا آٹومیٹک لکھا ہے ابھی پہلے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھا تو اس پہ آپ کلک کریں کولم پہ چلے جائیں تو یہ دیکھیں ادھر سے ہمیں بتا دے گا چلے جائیں یہ ادھر سے ٹیبل ٹو کو اڈریس آئی ڈی والے کولم کو ہم نے لنک کیا ہے ٹیبل ون کے اس کے ساتھ اے آئی ڈی کے ساتھ تو یہ ہمارا مینول بھی کرسی ہے میں نے آپ کو تینوں طریقے بتائے ہیں کریئیٹ ٹیبل کمانڈ کے ساتھ کرتے ہیں وقت کیسے ہم جو ہے وہ فورن کی اپلائی کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ٹیبلز بنے ہوئے ہیں تو اسکل کمانڈ کے ذریعے کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور آلٹر کمانڈ کے ذریعے ہم کیسے ریلیشنشپ جو فورن کی اپلائی کرتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو میں نے بتا دیا تو اس ویڈیو میں فرینڈ اتنا ہی تینکس و آجنگ دوستو میت کرتا ہوں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولنا اور اگر آپ ایسے ہی ریگلر اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیچنگ کو سبسکرائب کرنا مت بولنا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ